عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈن السلام علیکم سائنس ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز فور انٹری ٹیسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں گیون سل is the basic structural and functional unit of اسے ڈائیگرام میں ایک سل کی structure دیا گیا ہے اور question یہ ہے کہ یہ کس چیز کا structural اور functional unit ہے کس سسٹم سے یہ بیلانگ کرتا ہے تو ڈیر سٹوڈنٹ the correct option for this mcq is option c nervous system یہ nerve cells ہے اور یہ nervous system کا جو ہے structural and functional unit ہے تو correct option اس میں ہے option number c next ہمارے پاس جو ہے which of the following option represent are two traps اس کے لئے چار option دیئے گئے ہیں جو correct option ہے وہ ہے option c یعنی پلانٹ سائنو بیکٹیریا اور الجی یہ آٹوٹرپ کو represent کرتا ہے آٹوٹرپ وہ organism ہوتے ہیں جو اپنے لئے خود خوراک تیار کرتے ہیں یعنی ان میں photosynthesis کا عمل ہوتا ہے next mcq ہمارے پاس ہے how are photosynthesis and respiration related یعنی photosynthesis اور respiration میں کون سی جو بات ہے کس کے جاتے آپس میں related ہے تو اس کے لئے چار option دیئے گئے ہیں اور جو correct option ہے وہ ہے products of one are used in the other option d is correct یعنی photosynthesis کے جو product ہے وہ respiration میں استعمال ہوتے ہیں اور respiration کے جو product ہے وہ photosynthesis میں استعمال ہوتا ہے for example photosynthesis میں اکسیجن خارج ہوتا ہے جبکہ اکسیجن respiration میں استعمال ہوتا ہے یا اگر respiration میں کاربن ڈائکسیجن خارج ہوتی ہے تو photosynthesis میں کاربن ڈائکسیجن استعمال ہوتی ہے next mcq ہمارے پاس ہے genes are located on یعنی genes کہاں پر موجود ہوتے ہیں تو اس کے لئے جو correct option ہے وہ ہے option number c chromosomes یعنی genes chromosome پر پائے جاتے ہیں next ہمارے پاس ہے which of the following is produced as a waste product during aerobic respiration یعنی aerobic respiration میں کون سی چیزیں جو بطور waste product استعمال ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے تو وہ ہی کاربن ڈائکسیجن option c is correct next which of the following is primarily related to removal of nitrogenous waste from the blood یعنی جسم کا وہ کون سا عضو ہے جو جسم سے nitrogen کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے تو وہ ہے kidneys option c is correct اور آج کا ہمارا آخر mcq ہے which part of the body initially contract and move down when we inhale so dear student the correct option is option c یعنی diaphragm جب ہم آہ سانس لیتے ہیں تو یہ diaphragm جو ہے یہ اوپر نیچی حرکت کرتا ہے تو initialی یہ contract ہوتا ہے اور move down ہوتا ہے جب ہم inhaling یعنی سانس اندر کی طرف کرنے ہیں تو correct option اس کا ہے option c diaphragm تو ڈیس ٹو نیچے تھا ہمارا آج کا mcqs station جو کہ science یعنی biology کے متعلق تھا امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ والسلام موسیقی موسیقی